کیپریکون یعنی جدی اور اس کے علاوہ کسی طرح کے جگڑوں میں ملوث ہونے سے بچیں کچھ افراد آپ کی دل جوئی کرنے میں آپ کا دل مزید زخمی کرنے کا باعث بھی بن سکتے ہیں آج آپ کو اپنے کاروبار کے دندوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ضروری ہو جائے گا ورنہ آپ کی عصب مرضی نتائج نہ آنے کی وجہ سے آپ کا دل بہت افسردہ ہو سکتا ہے بنیادی طور پر آج کا دن کسی قسم کے جمعیلوں کا آغاز کرنے کے لئے بہتر نہیں ہوگا بلکہ اپنے معاملات کو انجام دینے کے بعد مزید آرام کرنے اور خود کو پرسکون کرنا ضروری ہوگا اپنے رشتہ داروں پر بروسہ کر کے کسی قسم کا وعدہ کرنے میں بھی خاصا مطاعت رہنا ہوگا ورنہ کل کوئی یہی بات آپ کے خلاف بھی جا سکتی ہے کسی ڈوبی رقم کی وصولی کے بارے میں اپنے انداز فکر کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں یا پھر رقم کی وصولیابی کو بھول جائیں آج کا دن آپ کے لحاظ سے کامیاب اور پرسکون ہو سکتا ہے بشرتیہ آپ اپنے دوستوں سے میل ملاقات کے دوران اپنی تنقیدی صلاحیتوں کے استعمال سے باز رہیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بہترین وقت گزارنے اور اپنے اہل خانہ یا شریک حیات کا قیمتی وقت بھی اپنے تجربات کے بیان اور ان کی خامیہ تلاش کرنے میں صرف نہ کریں اسی اثنا میں آپ کو کسی رشتدار یا دوست کی جانے سے معقول رقم وصول ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اپنے منصوبوں کو عملی شکل دینے اور اپنے بجٹ کو بہتر بنا سکیں آج کسی نئی ملازمت کی پیشکش بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو جذباتی فیصلوں سے گریز کرنا ہوگا خاص کر کسی خاتون سے بات چیت کے دوران نرم لہجہ اختیار کرنا ہوگا ایریز یعنی حمل آج اپنے آپ کو کسی بھی اختلافی نکتہ نظر سے دور رکھیں اور کسی بیسوں مباعثے میں حصہ نہ لیں ورنہ اپنے آپ کو جذباتیت سے بچانا مشکل ہو جائے گا اس کے علاوہ گرم میں پیدا ہونے والی معمولی قسم کی باتوں پر اپنا شدید رد عمل ظاہر نہ کریں اور انہیں مکمل اتمنان اور سکول سے حل کرنے کی کوشش کریں آپ کی ایسی سرگرمیوں میں سب سے بڑا حصہ آپ کی نعم مزاجی اور نعم الفاظ کا ہو سکتا ہے جس سے کام لے کر آپ تمام معاملات کو پرسکون بنانے کے علاوہ کسی بڑی لڑائی کو بھی ٹال سکیں گے آج آپ کی مالی حالت مضبوط نہ ہونے کے باوجود آپ کو اپنی سوچ کو مصبت ہی رکھنا ہوگا کیونکہ اسی کی وجہ سے ہی آپ کو رکم کا اصول ممکن ہو سکے گا آج آپ کی ذاتی قیفیات میں بہت زیادہ کنفیون اور الجاؤ کی اسی صورتحال سامنے آ سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے آپ اپنی توانائی ضائع کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کی عملی صلائیتیں بھی مناسب انداز میں متارک نہ ہو سکیں گی لیکن پریشان نہ ہو کیونکہ آپ کے قریبی ساتھی یار دوست اور گھر والے سب ہی آپ کی خرخواہی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر آپ کی مدد کریں گے آج خطات مول لینے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی کسی قسم کی جلدبازی یا جلد سے کام لیں اپنے دوستوں کی مدد اور تعاون برے جذبات پر بروسہ کر کے اپنے آپ کو پرسکون بنانے کی کوشش کریں جیمنائی یعنی جوزہ آج کسی قسم کی سرگرمیوں کا آغاز کرنے کے لئے بہتر موقع نہیں ہے جبکہ آپ کسی کام کے بارے میں بہت زیادہ جذباتی اور جلدباز ہو رہے ہیں لیکن آپ کو ارحال میں محتاط رہنا ہوگا اپنے امامور کو پرسکونچ ڈالنے کی وجہ سے آپ میں بہت زیادہ ذہنی الجو پیدا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو خطرات میں دکیل سکتے ہیں ایسے میں بامی طور پر مشترکہ اقتماد کرنے کے لئے اپنے کاموں کی ترجیحات تیہ کرنے میں ہی فائدہ ہو سکے گا آج اپنے کاموں میں بہت زیادہ مصروفیات کی وجہ سے کامیابی کی جانب توجہ نہ ہو سکے گی لیکن یاد رکھیں کہ اپنے امامور کی ترجیحات تیہ کر کے ہی کامیابی کا اصول ممکن بنا سکیں گے کینسر یعنی سرطان آج آپ بہت زیادہ جذباتی اور تصوراتی خیال میں گرے ہوئے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے آپ اپنے تمام امور کو چھٹکی بجاتے ہی حل کر لیں گے لیکن بہتر ہوگا کہ اپنے آپ کو حقیقت کی دنیا میں لانے کی کوشش کریں وانا کچھ نقصان کا باعث بننے والے حالات سے پالا پڑے گا جس کا سارا بوجھ آپ ہی کے سر پر پڑے گا آئی دوسروں سے بات چیت کے دوران اپنے الفاظ کا انتخاب انتہائی اتیاد سے کرنے کی کوشش کریں تاکہ دوسروں کا دل آپ کی وجہ سے نہ ٹھوٹے اس کے علاوہ زبردستی اپنے خیالات کو دوسروں کی زندگی یا معاملات کا حصہ نہ بنائیں ورنہ دلوں میں نفرت اور کردورت پیدا ہو جانا شروع ہو جائے گی آج صبح سے ہی آپ کو اپنی ایسی تمام سرگرمیوں کے بارے میں منفی سوچے پیدا ہونے سے بہت زیادہ چرچرہ پن کا احساس ہوگا جن کا تعلق آپ کی عملیت پسندی یا مالی استقام کے منصوبوں سے تھا اور جن میں آپ کے برپور توجہ درکار تھی لیکن ان کے اثرات نے آپ کو تھکا دیا اور آپ کی عملی صلاحیت کو بھی مفلوج کر دیا ہے آپ کو ایسے حالات میں کسی قسم کے اہم فیصلے کرنے سے گریز کرنا چاہیے ورنہ بہت سارا نقصان ہونے سے آپ کو مزید تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو آج صرف اپنے معاملات کو ہی انجام دینا ہوگا اور اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لئے مزید آرام بھی کرنا ہوگا اس کے بعد ہی آپ کو انعیمن صوبہ بندی کے تانے بانے جوڑ سکیں گے ویرگو یعنی سمبلہ آج آپ کی ملاقات کسی ایسے اہم اور مخلص فرد سے ہو سکتی ہے جو آپ کے کاروباری معاملات میں آپ کا بہت زیادہ مقدار ثابت ہو سکے گا آج آپ کا تیشدہ شیڈول اچانک تبدیل ہو کے رہ جائے گا لیکن یہ سب تبدیلیاں آپ کے مفاد میں ہوں گی اور وقت اس بات کا جلد ہی فیصلہ کر دے گا آپ کے لئے بہتر ہے کہ کسی قسم کے پرجوش اک دامات کرنے سے گریز کریں اور اس کے علاوہ اپنے اندر پیدا ہونے والے مختلف اندیشوں سے بچنے کی کوشش کریں اپنے مالی خدشات کے بارے میں کسی ٹنشن کو سر پر سوار نہ کریں بلکہ عملی اکتامات کر کے اس سب منفی اثرات سے اپنے آپ کو بچا لیں آج آپ کے ادگرد موجود افراد آپ کے آئیڈیاز کو پسند نہیں کریں گے جس کی وجہ سے آپ کا دل بچ سکتا ہے لیکن اصل میں یہ سب حسد اور مخالفانہ رد عمل کا اظہار ہے جس سے آپ کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے ایسے جذباتی حالات کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کے اہم معایدوں پر دستخط کر کے انہیں حتمی شکل نہیں دینی چاہیے اور نہ ہی کسی قسم کی نئی کاروباری سرگرمی کا آغاز کرنا چاہیے ان سب باتوں کے باوجود آپ کو اپنے پیار محبت کے معاملات میں مکمل سکون اور اتمنان حاصل ہو سکے گا اصل میں اپنے بارے میں کئی ایک باتوں کا علم ہونے سے آپ میں ذہنی الجو پیدا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ میں بے علمی کے احساسات جنم لے سکتے ہیں سکورپیو یعنی اقرب آج آپ کے سامنے بہت سے معاملات درپیش ہوں گے جن کے بارے میں آپ کو فیصلہ کرنا ممکن نہ ہو سکے گا اپنے لئے کچھ قیمتی اشیاں خریدنے کے لئے آپ میں بہت زیادہ جوش اور جذباتیت پیدا ہو سکتی ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ سب آپ کے فائدے میں نہیں ہوگا بلکہ آپ کو اپنے بارے میں مکمل سکون اور تسلی سے ہی سارے اقدامات کرنے ہوں گے ونہ معاملات بگر جائیں گے اور بے چینی اور اکتاہٹ ایک ساتھ حملہ آور ہو سکیں گی آج کی سیاسے فرد سے ملقات ہو سکتی ہے جو مستقبل میں آپ کے لئے بہترین ساتھی اور کاروباری شراکردار ثابت ہو سکتا ہے اور بات آگے بڑی تو زندگی کا ساتھی بھی بن سکتا ہے سیجیٹیریس یعنی کوس آج آپ کو کسی قسم کی نئے سرگرمیوں کا آغاز کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے کیونکہ کچھ غیر مرئی قسم کی رکاوٹے سامنے آنے سے آپ کے لئے مشکلات کا آغاز ہو سکتا ہے اس لئے اپنے آپ کو الجانے سے ہی گریز کرنا ہے آپ کے لئے بہتر ہوگا ایسے میں ناقابل اعتماد حالات کی وجہ سے یا کچھ خفیہ رکاوٹوں کی وجہ سے آپ کی مرضی کے مطابق امور تیانہ پاسکیں گے جس سے آپ میں بے چینی اور اس طرح پیدا ہو سکتا ہے جس سے پریشانی کا آغاز ہو سکتا ہے آپ کو ایسے تمام معاملات کو ملتوی کر دینا چاہیے جن میں آپ کی توجہ درکار ہوگی اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے بارے میں انتہائی اعتیاد بھی بہت ضروری ہوگی اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں